ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائیور ونڈ کو ابھی سبسکرائب کریں کوئی موجود نہ ہو یا رسول اللہ کہ اس حالت میں بھی ہم سلام کرے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں میرے غلاموں جب تم اپنے مکان میں اس حالت میں داخل ہوا کرو کہ تم اپنے مکان کا دربازہ بھی خود کولو تمہارے مکان میں کوئی موجود نہ ہو تو اس وقت بھی سلام کیا کرو کیونکہ میرے جس امتی کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس وقت بھی میں اپنے امتی کے گھر میں تشریف فرما ہوتا ہوں سبحان اللہ حضرات اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ٹوٹی ہوئی ٹوٹی ٹوٹی جھوپنی میں آرام نے آیا تشریف کر آئے قسم خدا کی ہماری اسی ٹوٹی ٹوٹی جھوپنی کا دیدار کرنے کے لیے عرش آزم کے فرشدے بیتاب رہیں گے حضرات نبی کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کے اسی حق پر عمل کرتے ہوئے ادا میں سنت خیر الانعام کرتا ہوں بسے کہ یہی تو شفاعت کا کام کرتا ہوں مخالفت سے میری شخص یا سورتی ہے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں اور جب جب میں گفت ہوئے خاص و عام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے میں سلام کرتا ہوں اور ہے جھوٹا ہوں بگر نورے گتا کی بات کرتے ہیں غلامہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو ہم فوراں امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں اور جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں وہ کام آج بھی ہم کے غلام کرتے ہیں وسط خلوص و محبت و طرز عدب قبول ہو شمشاد حرفی آپ کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ میری عادت نہیں ہے بار بار کہنے کی میری عادت نہیں ہے دنیا دار کو رازی کرنے کی میری عادت ہے پھرپردگار کو رازی کرنے کی آپ نے سنا سلام کا جواب دیائی ہوگا اگر یہ بلند آواز سے نہ دیا ہوگا لیکن اپنے بیداری تسکوت دے دیں ایک مرتبہ جرہا ہاتھوں کو اٹھا کہ بولی کتنے لوگیاں حاضر ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ حاضر ہیں حاضر تو بیسے بھی ہیں سلام کا جواب تو دے دیتے ہیں حاضر تو بیسے بھی ہیں ناراض میں ہوئیے گا میری نظامت کو آپ سنیں گے چند منٹ میں اس کے بعد فوراً اطلاع و تکلام اللہ آپ سماتھ فرمائیں گے ہاں تک بتائیں کتنے لوگ سنیں گے ماشاءاللہ سارے لوگ سنیں گے سارے لوگ سنیں گے بہت بڑیہ مسلمان بھائی ماشاءاللہ اللہ سب حمر میں بے پناہ برکتیں آتا فرمائیں اطلاع و علماء اکرام اس لیج پر رونک و روز ہیں اور ایک بادشوں سے اس جلسے کو سمات کر رہے ہیں میری آنت ہے زیادہ کچھ ناک لاتے ہوئے میں اپنے کام کو انجام دیتا ہوں نحمدہو و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و بلائکنہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ صدق اللہ العظیم وکارِ خیش حیرانم اغسنیہ رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنیہ رسول اللہ رضایت سائنے پہ پردوی سلطان الہ ترہر شہاں مہرِ عزی خانم اغسنیہ رسول اللہ اور اللہ کی سرتابہ بدمشان ہیں گے انسان کی انسان وہ انسان ہیں گے قرآن تو ایمان بتاتا گے انہیں پریمان یہ گہتا گے میری جان ہیں گے آئی موسی جان آقائے نامدار مطلی کے تاجدار بے سخاروں کے سخارے آمنہ کیاپوں کے تارے حضرتِ حریبہ کے دولارے اندیروں کے اجانے نبی کالی کملی والے عاشقوں کے معشوق محبوبوں کے محبوب قالبِ علموں کے مطلوب عالموں کے علم ساکھیوں کے جام ولیوں کے انعام سارے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوپ کر درودِ پاک پڑھنے ایک شیر سننے اس کے بعد فورا درودِ پاک پڑھنے محبوب کے ساتھ درہ پورا مجمع جی لگا کے دونوں آنکھوں کو پلند کرے پلند کرے محبوب سے بولے سبحان اللہ اور میں چل کر بولیں یا رسول اللہ اور میں چل کر بولیں یا رسول اللہ نخا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا خے ایک شیر سننے تمام کرو علماء ایک ناکہ لیتے ہوئے ایک شیر پڑھاؤں نخا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا خے نخا کے نخا کے نخا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا خے کہ وغا حضور کو چہرہ دکھایا جاتا خے وغا حضور کو چہرہ دکھایا جاتا خے نخا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا خے کہ وغا حضور کو چہرہ دکھایا جاتا خے اور حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے حضور خود ہی چلے آتے ہیں مدینے سے جگہ حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے جگہ حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے بلند آباد سے نرود پاک بنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش بسمت ہیں آپ اور ہم لوگ کے ہماری حاضری ایک عظیم و شان محفر میں ہو گئی ہے حضرات جلسے تو شب و روز ہوا کرتے ہیں پہشلے تو شب و روز ہوا کرتی ہیں مجلسے تو شب و روز ہوا کرتی ہیں لیکن ہر مجلس ہر جھرچہ ہر محفر الگ الگ ہوا کرتی ہیں کوئی مجلس دنیا بھی وقباس پر منحرس ہوتی ہے کوئی مجلس میں بے حیائی کا علل اعلان مزاغرہ کیا جاتا ہے لیکن ایسی مجلسیں جن مجلسوں میں دنیا بھی وقباس ہوتی ہیں ایسی مجلسیں جن مجلسوں میں بے حیائی کا علل اعلان مزاغرہ کیا جاتا ہے ایسی مجلسیں اکثر عیش پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہیں حضرات ایسی مجلسوں کو دینداروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دینداروں کی مجلسیں کون کی ہوا کرتی ہیں دینداروں کی مجلسیں دینی ہوا کرتی ہیں کونسی دینی مجلسیں وہ دینی مجلسیں جہاں پر قرآن کی بات ہوتی ہیں وہ دینی مجلسیں جہاں حدیث کی بات ہوتی ہیں وہ دینی مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ دینی مجلسیں جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا گئے وہ دینی مجلسیں جہاں حضرت ابو بکر کی صداقت کی بات ہوتی ہے حضرت احمد کی عدالت کی بات ہوتی ہے مولا علی کی شجاعت کی بات ہوتی ہے امام حسین کی شکاعتم کی بات ہوتی ہے حسین عاظم کی قرآمت کی بات ہوتی ہے خواجہ غریب نواز کی نوازش کی بات ہوتی ہے دینی مدلسیں تو وہ ہوا کرتی ہے جہاں پر امام عمد رضا کے عشق رسول کی بات ہوا کرتی ہے حضرات بڑے خوش خوشمت ہیں آپ لوگ کہ آپ کی حاضری آپ کی شرکت ایک ایسے کی مدلس میں ہو گئی ہے ایک ایسے کی جنسے میں ایک ایسے کی محفیل میں ہو گئی ہے جہاں پر قرآن کی بات ہوگی حدیث کی بات ہوگی اللہ کا ذکر ہوگا اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا حضرات اب میں بینہ تاخیر جاؤں گا کہ اپنی عصبت کا آغاز اللہ کی عصبہ کتاب قرآن مجید و فرقہ نے حدیث سے کرا لیا جائے حضرات لیکن میں بجارش کروں گا بڑے عدب اور بڑے احترام کے ساتھ جو میرے بھائی نوجوان صاحب نے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں واقعی آپ جب سے سننے کے لئے آئے گئے حضرات تو آگے کو آگے آگے کو آجائیں آگے کو آجائیں جگہ بہت ہے جگہ خانی ہے آپ لوگوں کے لئے یہ بہرحال زیادہ کہنے اور سننے کا عادی بھی نہیں ہوں اگر مرضی ہے آپ کی تو آجائیے گا حضرات آپ کو الگ الگ نام پکار کرنے کی بنائے جائے گا میں گزارش کروں گا بڑے اپنے بہت احترام کے ساتھ جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ادھر جردھوم رہے ہیں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں جلسگاہ میں تشریف نائے اور جلسے کی رونک کو بڑھائے حضرات آئیے 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 اللہ کی اس پاک کتاب قرآن مجید فرفروہ فرقانِ حمی سے اس بذبہ کا آغاز کرا دیا جائے جو قرآن مجید اللہ کے مندو سے کہتی ہے کہ اگر مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو اس پاک بن جاؤ گے اگر میرا ترجمہ کرو گے تو اگر میرا ترجمہ کرو گے تو آج بن جاؤ گے میری تفسیر لکھو گے تو مفسر بن جاؤ گے مجھے یاد کر لو گے حافظِ قرآن بن جاؤ گے سبار کر کرو گے کاریے قرآن بن جاؤ گے میرے مطابق اگر فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے اگر میرے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے اسی باک کتاب قرآن مجید وفرقانِ حمی سے ہماری اس بذبہ کا آغاز کرنے کے لیے تشتلا رہے گے حضرت کاری حمید رضا صاحب کے بلا جو کی سلال پرکی سرزبن سے تعلق لکھتے ہیں پورا مجمہ چھی لگا کے دونوں خاتھوں کو اٹھائے محبتِ رسول کا پرچم بنائے اور دونوں خاتھوں نے گنارے لگائے نارے اندقیر اور محبت کے ساتھ میں نارہ نہ ہوئی گا دونوں خاتھوں نے گنارے لگائے نارے اندقیر نارے سال نارے حیدری نارے غوثیار مسلقِ آلہ حضرہ فیضانِ آلہ حضرہ عرصِ صدیقی عرصِ صدیقی حضرت کاری حمید رضا صاحب کے بلا حضرت کاری حمید رضا صاحب کے بلا نارے اندقیر نارے اندقیر صرف ارناگی کہوں گا کہ سناؤ نقمِ قرآن کہ ہم بیتار ہو جائیں سناؤ نقمِ قرآن کہ ہم بیتار ہو جائیں اندھیروں سے سلسل کل کر صاحبِ اکبار ہو جائیں